ٹاپک ہے ورک ان پاور میشیرمنٹ آج ہمیں سٹیڈی کریں گے کہ سائیکل ارگومیٹر اور ٹریڈ میل میں ہم ورک کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پاور کس طرح نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہم نمیریکل دیکھتے ہیں سائیکل ارگومیٹر کا اس نمیریکل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلکلیٹ دے ٹوٹل اماؤنٹ آف ورک پرفارمڈنس فائف منٹس یعنی کہ ہم نے ورک فائنڈ کرنا ہے جو کہ فائف منٹس میں ہم نے کیا ہو فائف منٹس آف ایکسرسائز ان دہ سائیکل ارگومیٹر گیون دے فالوینگ ریزسٹنس انہوں نے دیوئے ویل کی جو ارگومیٹر کا سائیکل ارگومیٹر کا ویل ہے اس کی ریزسٹنس ہے ٹوئنٹی فائف نیوٹن سپیڈ ہے اس کی سکسٹی ریولوشن پر منٹ یعنی ایک منٹ میں سکسٹی ٹائمز وہ ریولوشن ہوگی اس کی یعنی جو گول موف کرے گا سرکل میں موف کرے گا ڈسٹنس جو کہ ٹیول کی ہے ایک ریولوشن میں وہ ہے سکس میٹر تو ڈیٹا ہم دیکھ لیتے ہیں دیوریشن فائف منٹ ہے ڈیسٹنس ٹوئنٹی فائف نیوٹن ہے ڈسٹنس جو اس نے مطلب کہ جو ریولوشن پر ریولوشن دسٹنس جو ٹیول کی ہے وہ ہے سکسٹی میٹر پر ریولوشن اور سپیڈ ہے سکسٹی ریولوشن پر منٹ now اب ہم solution دیکھیں گے solution اس طرح کریں گے ہم کہ total work نکالنا ہے تو work نکالنے کے لئے formula ہوتا ہے force multiply by distance تو force تو ہمارے پاس انہوں نے دیوی ہے جو resistance ہے flywheel کی وہی جو ہے وہ force ہے ہم نے distance find کرنے ہے distance ہم اس طرح نکالیں گے کہ جو total revolutions ہے ہمیں پہلے وہ نکالنی ہے اگر ایک منٹ میں جو ہے وہ 60 revolutions ہو رہی ہیں تو 5 منٹ میں کتنی revolutions ہوں گی تو یہ ہم اس کو multiply کریں گے ہمارے پاس total revolutions آ جائیں گے 300 revolutions ہمارے پاس total آ جائیں گے ان 300 revolutions کو ہم multiply کریں گے اس کی distance سے جو distance travel ہوا ہے per revolution اس کو ہم multiply کر دیں گے total revolutions سے تو اس طرح جب ہم force اور distance کو multiply کریں گے equation میں ڈال کے تو ہمارے پاس جو ہے وہ total work done ہمارے پاس آ جائے گا 45,000 joules کا work آیا ہے یہ joules میں value ہے kilo joules میں اگر ہم نے value نکالنی ہے تو ہم 30 کی جگہ k لکھ دیں گے kilo لکھ دیں گے next numerical ہے compute total work and power اس میں انہوں نے work بھی اور power بھی پوچھا ہوا ہے کہ ہم نے نکالنی ہے 10 minutes کی exercise ہوئی ہے وہ بھی treadmill کے اوپر تو انہوں نے کچھ چیزیں دیوئی ہیں treadmill grade دیا ہوا ہے great basically جو ہے وہ جو ہماری slope ہوتی ہے treadmill کی اس کا جو angle ہوتا ہے angle of inclination اس کو کہتے ہیں horizontal speed دیوئی ہے اور جو ہے وہ subject کا weight دیا ہوا ہے یہ جو ہے وہ different data ہے جس میں speed ہے اور angle ہے angle کو ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے 1000 سے کیونکہ یہ percentage بھی دیا ہوتا ہے تو ہم اس کو 100 پہ 100 پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے اور یہ 0.15 value آ جائے گے time انہوں نے دیا ہے 10 minutes کا اور جو body weight ہے وہ ہے 70 kg کا body weight کو ہم جو ہے وہ change کر لیں گے gravity کے ساتھ multiply کریں گے body weight کو اور اس کو ہم newton میں جو ہے وہ change کر لیں گے next وہی formula ہے work نکالنے کا کہ force اور جو ہے وہ distance کو multiply کر دیں گے force ہمارے پاس وہ ہی ہے جو کہ body weight کی نکلی ہے gravity اسے multiply ہونے کے بعد اور جو distance ہے وہ ہم total distance نکالیں گے سب سے پہلے جو ہے speed کو اور اس کے بعد جو ہے وہ angle کو اور جو total time ہے اس کو ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ multiply کر کے ہم جو ہے وہ meter کے اندر distance نکال لیں گے اس distance اور جو ہے وہ force کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس work آ جائے گا کہ کتنا work done ہوا ہے انہوں نے دو چیزیں پوچھیں تھی ایک تھا work اور دوسری تھی power تو یہ تو ہمارے پاس work نکال آئے اب ہم power کو find کریں گے power کا formula ہوتا ہے کہ total work done divided by time تو جو work نکلا تھا وہ ہم نے اوپر رکھا اور جو time تھا ہمارے پاس ہمارے پاس time تھا 10 minutes 10 minutes کو ہم نے جو ہے وہ convert کر دیا seconds میں جب 10 minutes کو multiply کریں گے 60 seconds سے تو ہمارے پاس 600 seconds آ جائے گا اس time کو divide کریں گے تو ہمارے پاس work کے اندر power آ جائے گی تیسرا numerical میں وہ کہہ رہے ہیں کہ energy expenditure نکالے horizontal treadmill کے اوپر تو یہ جو ہے وہ numerical ہم find نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے دیا وائے horizontal treadmill treadmill کبھی بھی horizontal نہیں ہوتی کیونکہ اگر horizontal ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے وہ grade points نہیں نکل پائیں گے تو ہمیشہ treadmill جو ہے وہ تھوڑی سی inclined ہوتی ہے تاکہ ہمارا جو ہے وہ treadmill کا grade آ سکے تب ہی ہم جو ہے وہ work calculate کر سکتے ہیں